بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں چینل عام مسافر ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بستی کے قریب پہاڑ پر ایک مارخور رہتا تھا اس مارخور نے وہ پہاڑ اس لیے چنا تھا کیونکہ اس پہاڑ پر بہت سے چھوٹے بڑے زہریلے سامپ رہتے تھے جو اپنی خبیص حرکتوں سے دوسرے جنگلی جانوروں اور انسانوں کو تنگ کرتے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں مارخور سامپ کھا جاتا ہے تو ان سامپوں کا وہ شکار کیا کرتا تھا آہستہ آہستہ پہاڑ پر بسنے والی انسانی آبادی اور تمام مخلوقات میں وہ مارخور مقبول ہوتا گیا لوگ اسے نجات دہندہ سمجھنے لگے اور اس سے پیار کرنے لگے دوسرے سامپوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی وہ دن رات مارخور کو ڈسنے کا سوچتے رہتے مگر جیسے ہی کوئی اس کے قریب آتا مارا جاتا پھر جب کوئی سامپ مارخور کے ہاتھوں مارا جاتا تو یہ بات ان کے خاندانوں میں بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی جب کسی سامپ کے مرنے کی خبر آتی تو سب سامپ خوب روتے آنسو بہتے اور مرنے والے سامپ کے دوستوں اور رشتہ داروں کی تو اچھی خاصی مشہوری ہو جاتی تھی کہ بچارہ ظلم کے خلاف سچائی کی جد و جہد کرتے مارا گیا آہستہ آہستہ جب ان سامپوں نے دیکھا کہ مارخور کو برائے راست مقابلہ کر کے مارنا ناممکن ہے تو انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا ایک مارخور اب ہر سامپ کے پیچھے تو نہیں جا سکتا تھا تو انہوں نے سوچا کہ وہ ایک سامپ کو مارخور کے سامنے بھگائیں گے جب وہ اس کا پیچھا کرنے لگے اتنے میں دوسرے سامپ اسی بستی میں داخل ہو کر انسانوں کو تنگ کیا کریں گے اور ایسا ہی ہوا اب مارخور کی موجودگی کے باوجود انسانی بستی اور دوسری معصوم جنگلی مخلوقات میں سے روز کوئی نہ کوئی سامپوں کے کاٹے سے مرنے لگا لوگوں میں سخت غم و غصہ پایا جانے لگا کوئی کہتا کہ مارخور کو مار دو خواں موخہ یہ یہاں رہ رہا ہے اس کے رہنے کا کیا فائدہ جب یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا کوئی کہتا کہ اس کو زباہ کر دو اس کے سنگ بیج دیں گے جنگلی جانور بھی بہت پریشان تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ہمارا پیارا مارخور ان سامپوں کو دیکھ کر نہیں مار پا رہا ایسے میں کچھ برفانی لومڑیاں جو مارخور کا گوشت کھانے کے خواب دیکھتی تھی اور ہمیشہ ناکام رہتی تھی میدان میں آگئیں انہوں نے مارخور کے خلاف پوری مہم چلا ڈالی ہر طرف شور مچنے لگا کہ مارخور کا کیا فائدہ مارخور بیچارہ دن رات محنت سے اپنے کام پر لگا رہتا اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس سے پیار کرنے والی مخلوقات اب اس کی دشمن بنتی جا رہی ہے اس کے خلاف سازشیں بنتی ہیں اور اس کے دشمنوں کی ہر بات کا یقین اس کے اپنے کرتے جا رہے ہیں اب مارخور تک بھی وہ نفرت پہنچنے لگی تھی اور اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کا وہاں رہنے کا اب کوئی فائدہ نہیں اداس دل کے ساتھ ایک رات وہ بستی کے قریبی ویرانے کی طرف جانے والے راستے پر بیٹھا تھا کہ اس نے کچھ سامپ دیکھے مارخور کی بھوک تو کب کی مٹ چکی تھی اس نے ان کا پیچھا نہیں کیا اب ان سامپوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ پیچھے کیوں نہیں آ رہا اگر یہ جلدی نہ آیا تو بستی میں جانے والے سامپوں کو دیکھ لے گا اور ان کا پول کھل جائے گا یہ سوچ کر وہ سامپ شور مچانے لگے جان بوجھ کر اس کے آس پاس منڈانے لگے مارخور کو یہ بات کچھ عجیب لگی وہ حقیقت جاننے کے لیے سونے کا بہانہ کرنے لگا اب ان سامپوں نے سوچا کہ شاید اب ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں رہا کیونکہ اس کو اب اس کے چاہنے والوں کی حمایت حاصل نہیں رہی تو انہوں نے اس پر آوازیں کسنا شروع کر دیں اور خوشی سے ناچنے لگیں ناچتے ناچتے دوسرے سامپ بھی ان کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے اور کچھ سامپ موقع غنیمت جانتے ہوئے بستی میں داخل ہونے لگے جنہیں مارخور نے دیکھ لیا اب اس کی سمجھ میں ساری بات آ گئی اس نے ذہانت پھرتی سے قریبی ساتھیوں کو ختم کیا اور بستی میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے سامپوں کی گردن دبوچ لی کہا جاتا ہے کہ اس رات سے اکڑوں ساپ مارے گئے اور برفانی لومڑیاں جو مارخور کے مرنے کے انتظار میں رالن ٹپکا رہی تھی پھر سے بھوکی رہ گئی سنا ہے کہ آج بھی اس علاقے میں سامپ ان مرنے والے سامپوں کی یاد میں مومبتیاں جلاتے ہیں اور لومڑیاں دوسری تمام مخلوقات میں خوب بندھن کر بال کٹا کر جاتی ہیں اور مارخور کے خلاف باتیں کرتی ہیں ان کا یقین کر لیتے ہیں اور کچھ انہیں مار کر بھگا دیتے ہیں لیکن سامپ آج بھی جب اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو وسیعت کر کے نکلتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار صرف اور صرف مارخور ہوگا مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے آئی ایس آئی کا سرکاری نشان مارخور رکھنے کی دو بڑی وجوہات ہیں ایک تو یہ پاکستان کا قومی جانور ہے دوسرا آئی ایس آئی کا کام بھی یہی ہے پاکستانیوں اور مسلمانوں کے بحث میں چھپے سامپ پکڑنا یہ سامپ اپنے بلوں میں چھپے رہتے ہیں اور ان کے بلوں میں ان کے روابطے کئی غیر ملکی زہریلے ناغوں سے ہوتے ہیں جن کی یہ پوجہ کرتے ہیں ایسے تمام سامپوں کے دل دہل جاتے ہیں جب یہ مارخور کو دیکھتے ہیں اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار مارخور یعنی آئی ایس آئی ہوگی یہی وجہ ہے کہ ایس آئی کے لوگوں میں مارخور کا نشان ہے دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل عام مسافر کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز مل سکیں